موسیقی آج کے کارک روم کے آئیو جک اور منچ پہ پدارے ہوئے رمیس پروبو جی دینے کے شریفت بھاسکر جی ویکار جی ہمارے کلیک اڈوکیٹ بورناک ہمارے ارکیٹیک جی زوشی جی اور سبھی اپستید گل شروع کرنے کے پہلے جو پربو جی نے میرے بارے میں پریشنسہ کی اس کے بارے میں تھوڑا بھلے کرنا چاہوں گا کیجیول ایک تو یہ جو دعوت ابراہیم اور ان کے بھائی آنیش وغیرہ جو ہے اور ان کے جو کلیک ہے اس سمائے ان کے بیلڈنگ کا ڈیمولیشن جاری تھا جو دعوت بیلڈنگ نے خود کے لئے ائر کنڈیشن بیلڈنگ بنائے تھی جہاں ان کے بھائی سا فیملی رہنے والے تھی پرنتو درباہ کسے وہ بھاگ گئی بمبائی سے وہ بات الگ ہے تو وہ بیلڈنگ توڑنے کا کام چالو تھا اس سمائے اسی سمائے ان بدبانش لوگ کی کہاں کھا پراؤپرٹی ہے بمبائی میں ہے اس کی ایک سوچی میں نے جاری کی تھی جو سوچی میں نے راجشہ شاشن کے اس سمائے کے جو منتری تھے ان کو دی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ ان پر کاروائی کیوں نہیں کر رہے کیونکہ مجھے ایک بیلڈنگ توڑنے کے لیے ایک ایک دو دو مینہ رہا دیکھنے پڑتے ہیں جب تک پولیس پریابت سنکھیا میں نہیں اپلوبدہ ہوتی ہے تب تک بیلڈنگ میں ڈیمولیشن نہیں کر پاتا تھا اور سرکار ایک بیلڈنگ کے ایک دن کے لیے ڈیمولیشن کے لیے پندرہ دن ایک مینہ دو مینہ لگاتی تھی تو میں نے وہ منتری جی کو کہا تھا کہ میں نے یہ سب گنڈوں کی لسٹ دی ہے دعو دیو رہیمی ان کی پتنی ان کے بھائی اور بھی سب یہ سوچی آپ لیے اس کے ساتھ ان کی پروپرٹی کی بھی سوچی میں نے اس سمائے سرکار کو دی تھی اور منتری جی کو میں نے بیننٹی کی تھی کہ اس کے بجائے اگر یہ دو چار لوگ ہیں اس میں سے اس کو آپ عریش کرا لیتے بند کرتے ہیں تو آپ کی پولیس کی مجھے مدد کی جروعت نہیں پڑے گی میں رول ڈیمولیشن کا کام کر سکتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے کئی شیکڑوں بیلڈنگیں بنائی ہوئی ہے اور وہ توڑنے کے لئے کبھی سمجھ لگنے والا جیسے میں ریٹائر ہوگا تو بھی یہ بیلڈنگ ٹوٹ نہیں پائیں گی تو ایسے میں آپ پولیس کی اپلپ دتا ایک ایک دو دو مہنے کے بعد کرا دیتے ہیں اس کے بجائے گنڈوں کو آپ بند کر دیئے ٹاڑا اس میں تھا ان کو بند کر دیجئے آپ کی پولیس کی مجھے جروعت نہیں پڑے گی اور جو سمپتی کی سوچی دی تھی اس سمجھے اس منتری جی نے مجھے کہا کہ میرا باس اوپر ویٹھتا ہے وہ مکھے منتری جی ہے اور وہ باس جب تک مجھے نہیں کہتا ہے تب تک میں اس پر کچھ کاروائی نہیں کر سکتا تھا یعنی ان کے باس جب ان کو کہیں گے یہ گندے لوگوں کو پکڑو تب بھی ہم پکڑ سکتے ہیں ورنہ نہیں اس نے پشت جواب دیا تھا اس سمجھے ایڈیشنل پولیس کمیشنر ان کے ساتھ تھے وہ ایڈیشنل پولیس کمیشنر کوئی انہیں کہا تھا کہ اب یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تاڑا کی طور بند کر رہے ہیں اس کے بجائے یہ لوگ ہیں اور بمبئی میں آجائی وہ اپل عبدہ ہے میری کاروائی کے سمجھے وہ بیچ میں آتے ہیں دنگا فساد کرتے ہیں اور کاروائی کرنے میں ارچنے پیدا کر دیتے تو اب ان کو پکڑو تو اپنا کام سب پھورا ہو جائے گا مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی درباگیشے اپنی بیوستہ ایسی بنی ہوئی ہے ایتنا آسانہ نہیں ہے کوئی منتری جی کو کام کرنا کیونکہ منتری جی خودے ان کے مطر ہوتے ہیں خیر آج کا ویشے وہ نہیں ہے کیونکہ پربو جی نے کوئی اُلے کیا تو میں نے سوچا کچھ تھوڑا کریک کر دوں مکھے منتری جی کی لڑکے کا جب میں نے ہٹل توڑا تو مکھے منتری جی نے اُن کے ویرودی پکس کے بڑے نیتا کو جو مہاراستہ میں بڑے بڑے پارٹیز ہے کانگریز پارٹی اور بھی ہے تو اُن کو نیتا کو بلالیا تھا اور نیتا نے مجھے اُن کے گھر پر بلالیا اور کہا خیرنار جی کل مجھے مکھے منتری جی نے اُن کے بنگلے پر چرجہ کے لئے بلالیا تھا اور مکھے منتری جی نے کہا کہ خیرنار کے کارن اُن کے ڈیمولیشن کے کارن سماج میں دنگے ہو سکتے ہیں تو ہمیں سماج میں شانتی بنائے رکھنے کے لئے خیرنار کو ختم کرنا اوشک ہے اور وہ ختم کرنے کی جمعیداری میرے پر سوپی ہے تو میں نے نیتا کو کہا جو مکھے منتری جی کے جو کانونہ آدیش نہیں ہوتے ہیں وہ ہم کچھرے کے ٹوپرے میں پھیک دیتے ہیں تو آپ کو کیا پڑی ہے آپ تو اسی پکش کے نہیں ہے مروضی پکش کے بڑی نیتا ہے تو آپ کو مکھے منتری جی کی ماننے کی کیا جورت ہے اس نے کہا اگر خیرنار صاحب آپ اچھے ہیں میں آپ کو ماننے کی اچھا نہیں رکھتا ہوں پرنتو اگر میں نے نہیں کام کیا مکھے منتری جی کا نہیں مانا تو میری پوری پارٹی کو ختم کر دالیں گے پولیس کے حوالے ہو جائے گی اور میری پارٹی بچے گی نہیں اس لئے خیرنار اچھا ہونے کے باوجود بھی مجھے میری پارٹی بچانے کے لئے خیرنار کو ختم کرنا ہوشک ہے پھر ہمارا یہ تیوہا کہ وہ مجھے ختم کرنے کی روستہ کرے اور میں اس کو جو بھی ہے ہماری دوشتی کونچے میرا کرتوے میں نباتے رہوں گا ریوالور کی گولیا اس کے بعد دو مینہ چلی کوئی جنجٹ میں ابھی جانا ٹھیک نہیں میں آپ کی معافی مانگو گا میں آپ کا سمیلے رہا ہوں ہم آج بات کر رہے ہیں ہمارے ریوالورپمنٹ کے بارے میں تو ریوالورپمنٹ کے کئی طریقے ہوتی ہے ایک تو ایفیش آئے پر آنے کے پہلے سیلپ ڈیولپمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں سیلپ ڈیولپمنٹ میں کئی کئی طریقے ہوتے ہیں خود سوسائٹی پی ایم سی آرکیٹیک اپائنڈ کر کے جو سبھی مارگ درشن وہ ہمیں دیتی ہے اور ویسے بھی ابھی نئے سرکل اور سرکلر کے انسار وہ آپ کو اپائنڈ کرنا بندن کارک بھی ہے یا تو آرکیٹیک یا تو پی ایم سی اس آرکیٹیک لینے کے بجائے پی ایم سی لینا اور پی ایم سی میں اپنا چوئیس کا آرکیٹیک اپنے چوئیس کا ایڈوکیٹ لینا یہ زیادہ اوچیت ہوتا ہے تاکہ یہ ہمیں اکھیر پروژیک پورا ہونے تک مارگ درشن کر سکتے ہیں اور شیف ڈیولپمنٹ کے لیے اگر آپ کو کرنا ہے سوسائیٹی کرتی ہے تو اس کے لیے مہاراشتر کوپرٹیو سینٹرل کوپرٹیو بینک ہے وہ سوسائیٹی کو ریڈیولپمنٹ کے لیے کرج دینے کے لیے اس نے پیزہ ریزرو کو رکھا ہے کچھ پیسہ نکال کے رکھا ہے تو آپ کو وہ کرج دے سکتی ہے کنڈیشن اتنا ہی ہے یا تو تیس سلاک روپیہ ایک میمبر کے لیے یا کنسٹرکشن کارس جتنا ہو وہ دونوں میں سے جو کم قیمت ہے خرچ ہے وہ مہاراشتر بینک آپ کو کرجہ دیتی ہے اس سے اپنا پورا نہیں ہوگا اور بھی تھوڑا خرچ آتا ہے اور سوسائٹی اس ستی میں نہیں ہے کہ وہ خرچ نبا سکتی ہے اٹھا سکتی ہے ایک طریقہ ہے جو مارجنل خرچ جو سوسائٹی نہیں کر پاتی ہے وہ ہمیں خرچ دینے فائنانچل انسٹریشن یا پرائیویٹ جو لوگ ہے وہ کرج دے سکتے ہے شروع میں کرج اٹھا بیس ڈککہ کا مل سکتا ہے جو ریزنی بل لگتا ہے اور اگر یہ شروع میں لینا ہے تو تھوڑا ریز زیادہ ہوتے ہیں اس لئے وہ پورا بیاج اپنے اپکشت کرتے ہیں اگر کنسٹرکشن کا کام شروع ہو کرنے کی کچھ سوسائٹی کے لوگ اچھے ہوتے ہیں سبھی نہیں سوسائٹی میں کچھ لوگ پیانان چلی ارثی درشتی کون سے اچھے ہوتے ہیں پہلے جب سوسائٹی منتری کی اس کے بجائے آگے چل کر ان کی پرگتی ہوتی ہے اور وہ پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے اپنی سوسائٹی میں کچھ لوگ پیسہ لگا سکتے تو اس میں سے جیسے ہماری سوسائٹی ہے ہماری سوسائٹی کے دو میمبر ہے تو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 10 15 15 کروڑ روپیہ اپنی سوسائٹی کے لیے لگانے کے لئے تیار ہے پورا کرش سوسائٹی کو جترہ بھی کرش ہوتا ہے وہ دو آدمی 20 پردیشت کی حساب انٹری سے دینے کے لئے تیار ہے کیونکہ ان کو گیارنٹی ہے اپنی سوسائٹی ہے ہمارا پیسہ جانے والا نہیں اس لئے ان کو کرش نینے میں کچھ اتراج نہیں ہے کچھ سوسائٹی ایسی ہوتی ہے شروع میں لوگ گریب رہتے دیرے دیرے آپ کی ایک روم کے بجائے آپ کو اور بھی تی دی آر کا پورا فائدہ اور ایڈیشنل روم الیویشن وغیرہ الگ بالکنی الگ اس کا فائدہ آپ کو پورا مل سکتا ہے یعنی آپ کی اگر روم پاسو کارپیٹ ایریا کی ہے تو آپ کو دوسرا کارپیٹ ایریا پاسو ٹین پرشن بالکنی اور اس پر ٹینٹی پرشن یوزیبل ایریا وغیرہ وغیرہ بہت ساری فیسلٹی ملتی ہے اور پورا پورا ایریا ہمیں کام میں ہم لا سکتے یعنی جو خرچ آئے گا وہ اگر ہم نے شیئر کر لیا پرتک میمبر کو تو اس کے بجائے ہمیں پورا ٹی ڈی آپ کے من میں آشنکہ آتی ہے یہ بیلڈر پورا کرے گا نہیں کرے گا بہت ساری شنکائے اپنے من میں ہوتی ہے جس کے کارن لوگ ری ڈیویلپنٹ کے لئے کچھ ناراج رہتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کئی ڈیویلپنٹ لوگ کام لے لیتے ہے آپس کانٹیکٹر اپنا سرونٹ ہوتا ہے ہم جو کہیں گے جس دنگ سے کہیں گے کچھ دنگ سے وہ کام کریں گے PMC ہماری مطلب ایڈوکیٹ ہمارے پاس ہے ارکیٹک ہمارے پاس ہے انجینئر ہمارے پاس ہے سوسائیٹی کا کام کرنے والا آدمی اس PMC میں ہے یہ سب لوگ ہمیں مارگ درشن کرنے کے لئے ہے تو ان کی مدد سے ہم بیلدر اپوائنٹ کرنے کے بجائے کانٹیکٹر اپوائنٹ کر سکتے اور اس کا ریٹ تے کر سکتے جیسے کانسرشن کا ریٹ جو ہے و چودہ سو پندرہ سو کے آس پاس ہے پر سکوی فیٹ اگر وہ کی اس کے بجائے یہ بھی تو کچھ نہ کچھ فائدے کی اپکشا کرے گا کریبن کریبن بیلدر کا کام یہ کرے گا تو اس کے لئے وہ چاہے گا میرا جو پورا investment پیسہ اس میں لگا ہوا ہے وہ پیسہ اور اس کے ساتھ جو بیاج ملنا چاہے وہ بیاج اور risk فیکٹر ہوتی ہے تو risk فیکٹر کتنی کم زیادہ ہے اس کے انسار بیلدر ہو یا contractor ہو یہ اپکشا کرتے ہے کہ وہ ہماری بھرپائی ہو کیونکہ society میں جگڑا ہوا تو جلدی کام نہیں ہوگا پھر ان کا پیسہ فسا رہے گا ایسے بھی اڑی ارچن آسکتی ہے تو ان کے لئے بیاج ہو گیا اور پھر اوپر سے risk فیکٹر کے لئے ان کا مارجن ہوتا ہے تو عام طور پر بیلدر جو ہے وہ 30 35% مارجن کی اپکشا کرتے ایک سال کے لئے دو سال اپنا پروڑک چلتا ہے تو اس کا مطلب 60 70% تک مارجن ڈیولپر کو بیلدر کو ملتا ہے تو عام طور وہ کام کرتے پر انتو کانٹر کے لئے ہم ریٹ تائی کرتے ریٹ کے حساب سے ان کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسے کہ لے وہ کہتے ہے کہ آگے جو شیل ایریا ہے اتنا شیل ایریا مجھے دی دی تو پھر ہمیں کوئی کرج وغیر نکالنے کی بھی یور ت پڑتی نہیں ہے یہ جو کانٹر ہے وہ پورا کام ہمیں کر کے دیتے ہے ہمارا شیل ایریا ہے یا جو ہم خود کے لئے رکھنے والے ہیں اس میں سے کچھ ایریا یہ کانٹر کو ان کے انویشمنٹ کے بدلے دینا ہوتا ہے یہ بھی ایک راستہ ہے تیسرا راستہ جو میں نے بتایا اگر میمبر لوگ کرج لے کر اگر کام کرنا چاہتے تو پورا پورا ایریا آپ کو مل سکتا ہے جو کارپس ہے رینٹ ہے اگر آپ کی سکتی اچھی ہے تو سیل پر ڈیولپ منٹ میں رین دینی کے اوشکتہ نہیں کارپس دینی کے اوشکتہ نہیں ہے اگر لوگ گریب ہے پورا جگہ لینے کے لئے رینٹ نہیں دے پاتے ہے تو آپ کو رینٹ کی ویوستہ کرنی ہوگی پورا ویوستہ کرنا آوشک ہے اگر آپ رینٹ کرنا چاہتے ہے کہ سوسائٹ میں رہنے والے یہ لوگ ہیں ان کی جمعیداری ٹیمپرری ٹرینجٹ کی پریہ جگہ دینی کی جمعیداری بھی سوسائٹ کی ڈیولپ پر کی ہے تو اگر آپ کرایا دے کر جاتے ہیں مارکٹ سے لیتے تو اچھی بات ہے اگر وہ رینٹ دینا ہوگا کارپس اگر صحیح مائنے میں بہت گریب ہے جرورت ہے پیسے کی تو بوس دنگ کا کارپس فنڈ کارپس کا پیسہ آپ دے سکتے جو بیلڈر دیتے ہے اترہ دینی کے اوش اگر مطلب ہمارا جو پروڑک کاس ہے وہ کام آپ کر سکتے جو بیلنس پروڑک کاس ہے وہ آپ کو بیئر کرنا پڑے گا کرج نکال کر یا کسی سے لے کر یا سوسائٹی میں کسی لوگوں کی مدد لے کر آپ کر سکتے ایفیش جو ہے وہ اپنے development control regulation جو ہے وہ اپنی گیتہ ہے جن کو بھی redevelopment کرنا ہے construction کرنا ہے یا development کرنا ہے تو مان لیجی کہ جیش گیتہ جیش ہے یہ development control rules بہت ہی محت پرون ہوتے ہے اس میں section 32 ہے وہ 32 section میں کتنا ایفیش پرمیش بل ہے وہ دیا ہو ہے جیش شہر میں نارمل ایفیش 1.33 ہے اپن اگروں میں ایک ایفیش ہے جو جلدی ہی ملنے والا ہے تو اپن ایفیش ہے اور شاید جلدی 1.33 ایفیش ہونے کی سمبھا ہونا ہے تو شیطے میں کسی کو بلدنگ بنانی ہے تو 1.33 ایفیش ہے اگر اگر آپ کا plot ایریا ایک ہزار سکویر میٹر کا ہے تو آپ جو بانکام کریں بانکام کا ایریا بھی ایک ہزار سکویر میٹر ہونا چاہیے اگر 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 آپ سکویر میٹر ایریا پلات کا 2500 سے آگے جاتا ہے تو پھر ان کو 15% آر جی ایمیٹیج کے لئے ریزو رکھنا ہوتا ہے باقی جو ایریا ہے اس پر 1.33 ایفیش 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 کا مطلب آپ کا یتنا پلات ہے اتنا ایریا اگر ایک ایفیش دیا تو اتنا ایریا بان سکتے اگر آپ کو دو ایفیش ملا تو اُس کا ڈبل بان سکتے تین ایفیش ملا تو اُن کا تین گنا بان سکتے تو اپنگرو میں اپنگرو ایک ایفیش ہے پرانتو ایک اور بھی فائدہ ہمارا یہ ہے نیا ڈیولپنٹ کنٹرل رولز کے انصار کہ ہم ون ٹی ڈی آر بکت لے سکتے ہیں ٹی ڈی آر کیا چیز ہے تو ٹی ڈی آر بھی ایک طلب کا افیسہ ہے جو ان کو فلوٹنگ افیسہ ہے بولا جاتا ہے مہانگر پالکہ کے کئی پبلک ریزرشن ہوتے ہیں سکول ہے گارڈن ہے گراؤنڈ ہے تو اس کا بکاس ابھی تک مہانگر پالکہ یہ آکوائر کرتی تھی پیسہ لے کر تو ابھی مہانگر پالکہ کو آکوائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو خود مالک ہے وہ ڈیولپر یا اس کی مدد لے کر اگر گارڈن بنا دیتا ہے اور مہانگر پالکہ کو سوپ دیتا ہے تو ان کا ٹی ڈی آر ان کو ملتا ہے پیسہ ملنے کے بجائے اس کا ایف ایس آئی ملتا ہے ان کو ٹی ڈی آر بولا جاتا ہے سکول بنایا سکول بنایا کے کار پورشن کو دیا تو کار پورشن اس کے بدلے میں آپ کو ٹی ڈی آر لیتا ہے جو ٹی ڈی آر لیتا ہے جس کو ملتا ہے یہ جو رہی نہیں کہ اس نے اپنے استعمال کرنا چاہیے اگر ان کو نہیں چاہیے تو وہ بازار میں بیش سکتا ہے اور وہ جو ٹی ڈی آر ملتا ہے وہ شہر میں نہیں شہر میں بھی ٹی ڈی آر ملتا ہے لیکن ہم اس کا استعمال شہر میں نہیں کر سکتے ہیں یہ سب پورا ٹی ڈی آر ہے جو پبلک ریزرویشن کے لئے ملتا ہے انڈیویجول مالک کو وہ اور سلم ڈیولپمنٹ میں بھی کچھ ایف ایس آئے بستا ہے کبھی کبھی ہم تین ایف ایس آئے جو سلم کا ہے اسی پلات پر ہم بانکام نہیں کر سکتے ہیں تو جو جتنا ہمیں بانکام کرنے کے لئے تین تک ہی پرمیشن ہوتی ہے مان لیجے ایسی ایک پریشتی ہے کہ ہم آڑائی ایف ایس آئے وہاں استعمال کیا آدھا ایف ایس آئے ہمارا بج گیا تو کیا کرنے کا ہے تو آدھا ایف ایس آئے مارکٹ میں بیج دیں گے تو جس کو جرورت ہے وہ مارکٹ سے لیتے ہیں اور اپنے اپنے اپنگروں میں ایک ایف ایس آئے کے شیوائے اور ایک ٹی ڈی آر اس پر لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو دو ایف ایس آئے کا فائدہ ملتا ہے ایک ایف ایس آئے اور ایک ٹی ڈی آر ایسے دو ڈبل آپ بانکام کر سکتے ہیں اگر اپنا کل مان لیجے کہ اپنا ایف ایس آئے 1.33 ہوا تو 1.33 ہوا تو ہمیں ایف ایس آئے 1.33 آپ لے سکتے ہیں اور 0.67 ٹی ڈی آر اس پر لوڈ کر سکتے ہیں یعنی کون ملا کر آپ کا جو کیاپ ہے وہ 2 ہے 2 سے آپ زیادہ بڑھا نہیں سکتے ہیں تو کل ہمارا ایف ایس آئے بڑھ بھی گیا تو بھی ہم بانکام کے لئے restriction دو کا ہے کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایف ایس آئے کا 0.33 ہے وہ پھوکٹ میں ملنے والا نہیں شہر میں 1.33 ایف ایس آئے پری میں ملتا ہے اوپن اوگرو میں ہمیں 0.33 ایف ایس آئے جیسے ٹی ڈی آر بھی کت لیتے ہیں مارکٹ سے وہ یہ 0.33 کے لئے پیسہ بھرنا پڑتا ہے ایک طرقہ ٹی ڈی آر کی قیمت ان کو بھرنی پڑتے ہیں کبھی کبھی یہ 0.33 کی قیمت ٹی ڈی آر جو ملتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کچھ ایریا میں کچھ ایریا میں وہ کم ہوتی ہے تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم 1.33 ایف ایس آئے استعمال کرے یا 1 ایف ایس آئے اور 1 ٹی ڈی آئے اس سے ملتا ہے جو فائدے میں ہوگا وہ ہو سکتا ہے آج 0.33 کا ایف ایس آئے اوپن اوگرو میں اوپن ابدہ نہیں ہے تو پھلال ہم 1 پلس 1 کا استعمال کر کے ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اگر یدی آپ کی مارا یہ میں نے 32 کا بتایا وہاں جیسے میں نے کہا 1.33 city کے لئے 1. اوپن اوگرو کے لئے اس میں کچھ اپواد ہے اپواد کہنے کے بجائے اور کچھ concession ہے ایف ایس آئے میں تو وہ جو section 33 ہے وہ 33 section میں کہاں کہاں کس وجہ سے زیادہ ایف ایس آئے دیا جا سکتا ہے اس کی جانکاری دی ہوئے جس میں سے ہمارا سممند مارا کے plot پر آتا ہے اگر ہم collector کے plot پر ہے private plot پر ہے کوئی اور سرکاری department کے plot پر ہے تو ہمیں ایک ایف ایس آئے ایک تی ڈی آر سے ہی کرنا ہوگا لیکن ہم یدی مارا کے plot پر ہے تو یہ مارا کا جو layout ہے scheme جو ہے وہ scheme economically weaker section low income group middle income group ان کے لئے ہے کچھ higher income group کے بھی لئے ہے لیکن یہ جو مارا میں ایف ایس آئے جیادہ ملتا ہے وہ higher income group کے لئے لاغو نہیں ہے وہ جو مارا کا جیادہ ایف ایس آئے ہے وہ یہ scheme بنا ہی ہے باقی middle low اور economically weak ان کے لئے وہ additional ایف ایس آئے اوپل عبد ہے وہ کتنا ہے پتہ نہیں آپ میں سے کوئی اگر مارا کی جمین پر ہوں گے تو میں بتاؤں گا اگر آپ مارا کی جمین پر نہیں ہے ہے ٹھیک ہے تو آپ مارا کی جمین پر اگر یہ نہیں رہتے ہیں تو مارا کے لئے اب فلال 2.5 یعنی 8 ایف ایس آئے ہیں 2.5 ایف ایس آئے ہیں اس کے شوائے جب آپ کا اگر layout پاس نہیں ہوا ہے layout کا مطلب یہ کہ شروع میں layout بنایا تھا ابھی اس میں کوئی پریورتن ہوا ہوگا کسی نے کچھ بانکام کیا ہوگا TDR کا استعمال کیا ہوگا اس لئے ابھی مانگر پالیکہ کو نیا latest layout تیار کر کے بھیجنا پڑتا ہے مارا کے دوارا اور وہ layout آنے کے بعد ہمیں اور بھی ایک ایف ایس آئے تک زیادہ ملتا ہے یعنی 2.5 4 ایف ایس آئے یا rear accommodation into ایف ایس آئے اس میں سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے میں نے پہلے جو بتایا وہ 2.5 ایف ایس آئے کا ہے یہ جو ہے وہ 4 ایف ایس آئے کا ہے تو چارے پیسہ اگر یہ دی لینا ہے تو چاہ سے میں نے کہا کہ چار ہزار سکوئر میٹر کی ایریا ہونا اوشک ہے اس سے کم ہوگی تو وہ فائدہ آپ کو نہیں ملے گا اس میں کونسے بیلڈنگ آتی ہے اے بی شی جو بھی کیٹیگری کی بیلڈنگ میں نے بتائی وہ سب آتی ہے اس کے شبائے 1971 کے پہلے کے اگر جمین بیلڈنگ ہے وہ بھی اس میں آتی ہے اگر گورنمنٹ کی بیلڈنگ ہے گورنمنٹ کا حپیس ہے مادا کا ہے ماں پالی کا کا ہے ان کی کچھ پاپنٹی ہے تو وہ بھی ریڈیولپنٹ کے لیے اس کے اندر لی جا سکتی ہے پر انتو وہ ڈیپائنٹ کی آپ کو منجوری لگے گی ماں پالی کا کی بیلڈنگ ہوگی آپیس بیلڈنگ تو ماں پالی کا کی منجوری ملے گی ریڈیولپنٹ کرنے کے لیے تو اور وہ جیدہ سے جیدہ دو ہزار سکویر میٹر تک آپ ایڈ کر سکتے ہیں یعنی چار ہزار سکویر میٹر بنانے کے لیے جو میں نے کہا کہ اے بی سی جو بھی بیلڈنگ ہو وہ آ سکتی ہے 69 پہلے کی بیلڈنگ آ سکتی ہے گورنمنٹ کی بیلڈنگ آ سکتی ہے وہ بھی لی جا سکتے ہیں اگر اس میں کوئی سلم ہے تو سلم کو بھی ہم لے سکتے ہیں اسے میں جائن کر سکتے ہیں اگر 1971 کے بعد کی بیلڈنگ ہے اور ڈس رپیڈ کنڈیشن میں ہے ڈینجرس ہے دھوکہ دائک ہے وہاں رانہ ٹھیک نہیں ہے انجوریس ہے چھوٹے ہے کہ وہاں بہت inconvenient ہے تو 69 کے بات کی 69 کے پہلی تو ملتی ہے 69 کے بات کی بھی بیلڈنگ آپ سرکار کی منجوری لے کر بنا سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں سلم ایڈ کر سکتے ہیں 69 کے بات کی بیلڈنگ آڈ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ سلم اور 69 کے بات بیلڈنگ آپ لیتے ہیں ان کی ٹوٹل ایڈیا 25% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یعنی 4000 ایڈیا کا ہم لینا چاہتے ہیں تو اس میں سے 1000 تک آپ کو سلم کے لیے یا 69 کی بات بیلڈنگ ہو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں تو عام طور پر اس میں بھی انچینٹیو ایفیسائی جو ہے وہ 55 60 70 وغیر اگر الگ الگ ان کے جو سٹیجے سے اس کے انسار جتنا ایریا بڑھے گا اس ایریا کے انسار آپ کا انچینٹیو بڑھتا ہے جیدہ سے زیادہ چار اگر کم سے کم ہے تو یہ 33 9 کے اندر آپ یہ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ 33 7 میں آتا ہے تو آپ آپ کا حساب کر سکتے ہیں اور جو آپ کو فائدے میں ہوگا اس کا اس سرپ سے اس سکشن کے اندر آپ ری ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں باقی بہت ساری چیزیں چھوٹی چیزیں 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 نئی ٹیننشی اس میں نئی ہونی چاہیے 96 کے بعد نیا ٹین ٹیننشی تو موٹے طور پر 33 فائیو 33 7 اور 33 9 تین حساب سے شہر کی بیلدنگیں بنائی جا سکتی ہے اس کے شیوائے جو بیلدنگ ہے اس میں نہیں آتی ہے ایک اور ڈھول گیا 33 9 کے اندر اگر پہلے بیلدنگ بن گئی ہے کسی کی یا بیلدنگ بن رہی ہے کوئی الگ name یا پوری ہو گئی ہے تو اس کا بھی area آپ کو اس میں سامل کر سکتے ہے خلی ان کی منجوری لینے ہوگی ان کو جو FSI ملے گا وہ اس نیم کے انسرہ ہی ملے گا پرندو 4000 square میٹر بنانے کے لئے تو یہاں شاید میرا قطن پورا ہوتا ہے ابھی جو میں نے 3 کے انسار اور اپن اگروں میں 1 plus 1 کے انسار آپ بنا سکتے ہیں کس لوگوں کو کوشتر ریگولیشن جھون میں کچھ بیلڈنگ آنی کی سمباؤ نہ ہے شیار جھیڑ میں پتہ نہیں کسی بیلڈنگ شیار جھیڑ کی چلو انٹریس لوگ ہیں نہیں آپ کو دوسرے کو کام میں آئے گا آپ بتائیں گے تو شیار جھیڑ کے انسار پاس سو میٹر تک جو بیلڈنگ ہے اور اگر اگر آپ کے بیلڈنگ کے بعد سمودرے کے طرف کانون ان بیلڈنگ بنی ہوئی ہے تو آپ ڈیورپمنٹ کر سکتے ہیں کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کو جیادہ ایفیس آپ کو مل سکتا ہے جو ایڈیشن ایفیس جو میں کہہ رہا ہوں ابھی 2.5 یا TDR یہ آپ کو نہیں مل سکتا ہے سرکار نے ابھی وہ شنشو دن کیا ہے اور موڈیفائیڈ کوسل ریگولیشن جھون کا نوٹیفیشن دیا ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہے تو بومبئی کے لئے سیپریٹ شیار جڑ بنایا گیا ہے جس کے تحت اگر جنی پرانی بیلڈنگ ہے تو ان کو پورا ایفیس ملے گا جو آج کرنٹ ایفیس ہے وہ ان کو مل سکتا ہے جو پر پٹی ہے ان کو بھی کرنٹ ایفیس مل سکتا ہے پہلے نہیں ملتا تھا گاؤ اگر ایریہ جو ہے وہ بھی اس کا بکاس ہو سکتا ہے اور وہ بھی پورے ایفیس آئی سے ہو سکتا ہے اس کے شوائے جو بیلڈنگ ہے ری دیولپن کرنا ہے تو ان کو 1991 کا کانون لاغ ہو گا ابھی یہ جو میں نے آپ کو بتا آیا اس کے جو نیم ہے سرکار نے نوٹیفکشن تو آپ پوچھ سکتے ہیں